تو فائنلی انٹر دوہزار چوبیس کا جو اسپیسل اگزام ہے ویسے اس پرکشہ اس کا فارم بھی آ چکا ہے اور انٹرنمیڈیٹ کمپارٹمنٹل کا بھی یعنی جو بچوں کے فیل ہونے پر اگزام دینے کے لیے ہوتا ہے وہ بھی آ چکا ہے کمپارٹمنٹل اگزام کا فارم بھی آ چکا ہے اور اسپیسل اگزام ویسے اس پرکشہ کا بھی فارم آ چکا ہے یعنی اٹھائیس تاریک سے یہ فارم بھر آئے گا چار اپریل تک اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس میں کون کون سے بچے فارم بھر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہوتی ہے بڑی کنفیوزن تو یہ ڈیٹ تو آپ سمجھ گئے لیکن کون کون سے بچے فارم بھر پائیں گے کیا کیا ڈاکومنٹ لے گا اور اس میں پیسے کتنے لیں گے یہ ساری باتیں آپ کو میں بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں سب سے پہلے آپ جان لیجئے چاہے یہ وسیس یعنی کا اسپیسل اگزام ہو چاہے کمپارٹمنٹل اگزام ہو یہ دونوں کا فارم آپ اپنے ہی کولے سے بھر سکتے ہیں اپنے ہی پلسٹو سکول سے بھر سکتے ہیں آپ سوائم کسی سائیبر کیفر سے جا کر کے نہیں بھر سکتے ہیں اور یہی نہیں مسدھیان یہ رکھنا ہے کہ جہاں سے آپ نے ریجسٹریشن کروایا تھا وہیں سے آپ کو یہ فارم بھرنا ہے اب رہی بات کی اس میں فارم کون کون سے بچے بھر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے انٹرمیڈیٹ اسپیسل اگزام کا تو ایک نمبر میں ویسے بچے جو کسی کاران سے دوہزار چوبیس کے انٹر اگزام میں شامل نہیں ہو پائے یعنی کہ چاہے ان کا فارم نہیں بھرا پایا چاہے اب ان کی اپنی گلتی سے یا پھر ان کے اپنے کالیج یا پلسٹو سکول کی گلتی سے فارم اگر دوہزار چوبیس کا انٹر کا نہیں بھر پائے اور ان کا یہ دوہزار چوبیس میں انٹر اگزام چھوڑ گیا تو ایسے بچے چاہے تو اگزام دے سکتے ہیں ریگولر اسٹوڈینڈی کے روپ میں ایسے چھاتروں کو سرینی یعنی کہ ڈیویجن بھی ملے گا اور ان سبھی سویدھائیں جو اس کو فائدہ ہونا چیئے ڈیویجن کے ادھار پر وہ سب بھی ملے گا یہ مطلب اسکوڑر سے بغیرہ سب کچھ ملے گا اور ایسے بچوں کا پریکٹیکل اگزام بھی ہوگا بھر سکتے ہیں ٹھیک ہے ریشٹریسن کیا ہوا ہو لیکن فارم چھوٹ گیا ہو تب بھر سکتے ہیں اب ہے کہ جو بچے دوہزار بائیس میں یا دوہزار تیس میں دوہزار بائیس یا دوہزار تیس میں انٹر کا اگزام دیئے تو تھے لیکن فیل ہو گئے تھے یعنی کہ بیس پائیس سیسن اور ایک آئیس تیس سیسن کے بچے جو فیل ہو گئے تھے وہ بھی چاہیں تو دوہزار چوبیس کے اسپیسل اگزام میں بیٹھ سکتے ہیں اب آپ بولیے گا کہ دوہزار چوبیس میں جو بچے فیل ہوا ہیں تو ان کو کمپارٹمنٹل کا اگزام دینا ہے وہ اسپیسل میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں اور اس پار آنند کی سو расс vuelینے کوشنا کردی ہے کہ دونوں کا اگزام الگ الگ ہوگا کمپارٹمنٹل کا الگ ہوگا اسپیسل الگ ہوگا تو اس لیے دوہزار بائیس اور تیس میں فیل بچے بھی چاہیں تو اس میں بیٹھ سکتے ہیں اسپیسل اگزام میں اب تیسرا ویسے بچے جو دوہزار چوبیس کے انٹر اگزام میں کسی کارن سے ایبسینٹ ہو گیا ایسے بچے بھی چاہیں تو اس پوری پرکشہ کو دے سکتے ہیں یعنی اسپیسل اگزام میں بیٹھ کر کے سارے سبزکٹ کی پرکشہ کو دے سکتے ہیں ان کو سریعنی یعنی ڈیویجن بھی ملے گا اور ان سبھی سویدھائیں اسکولرسپ کا وغیرہ کا فائدہ بھی ملے گا اسپیسل اگزام سے ٹینسن نہیں ہے یہ بلکل وارسک پرکشہ کے طرح ہے اس میں ڈیویجن وغیرہ اور سارے فائدے ملتے ہیں بلکل سیم ویسا ہی ہوتا ہے اس کے مارکسٹ کا بھی ویلی ویسا نہیں کی کم ہوتا ہے تو ایبسینٹ بچے بھی چاہیں دوہزار چوبیس میں جن کو اگزام دینا تھا لیکن ایبسینٹ ہو گئے کسی کارن سے وہ بھی چاہیں تو اس میں دے سکتے ہیں ان کی پریکٹیکل پرکشہ بھی ہوگی اس میں بھی سامل ہونا ہوگا ایک چیز اور ہے کہ انٹرمیڈیٹ ویسیز پرکشہ میں چاہیں تو سمونت کوٹی یعنی ایمپروبمنٹ اسٹوڈینٹ کے روپ میں بھی بیٹھ سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ جو دوہزار چوبیس میں ہی انٹر کا اگزام دیئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایمپروبمنٹ کا اگزام دیں تو وہ اس میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں اسپیسل اگزام میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں ان کو دوہزار پچیس میں بیٹھنا ہوگا ٹھیک ہے ایک سال کے بعد ابھی اس میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں اور اس میں پھر پانچ واہ ہو گیا ویسے بچے جو qualifying category کے روپ میں یعنی extra subject میں optional میں فیل ہو گئے ویسے بچے بھی چاہے تو special exam میں بیٹھ سکتے ہیں لیکن 2024 والے نہیں بلکہ 2024 سے پہلے کے exam جنہوں نے دیئے ہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں تو یہاں پر دھیان رکھئے گا کہ اگر کوئی بچہ 2024 میں exam inter کا دینے والا تھا اس کو دینا تھا لیکن وہ practical میں یا تو فیل ہو گیا یا absent ہو گیا ہے تو اس کو بھی جو ہے نا compartmental میں وہ نہیں بیٹھ سکتا ہے وہ special exam کا ہی form بھرائے گا سارے subject کا ہی exam دے گا اس کی practical پرکشہ پھر سے ہو گی ٹھیک ہے یہ سمجھ گئے اب آتے ہم compartmental تو compartmental کا مطلب ہوا کہ ہم ایک یا دو subject میں اگر فیل ہیں تو تو اگر کوئی چھاتر جو ہے 2024 کا exam دیا inter کا لیکن دو ویسے میں فیل ہے اگر ہم optional کو ملا کر کے extra کو ملا کر دیکھیں تو تین subject میں بھی فیل رہے گا اور option ملا کر کے تین subject میں فیل ہیں تو وہ چاہے تو compartmental چھاتر کے روپ میں بیٹھ سکتا ہے لیکن ایسے چھاتروں کو نہ تو division ملے گا اور نہ ہی division کی جو اور فیادے ہوتے ہیں اس کو بھی بھی بیرہ اس سب ان کو نہیں ملے گا اب ایک بات اور سمجھ گی کہ یہ compartmental پرکشہ جو ہے اس میں practical دوبارہ نہیں ہوتا ہے پیچھے والے practical جو اس سے پہلے آپ کا ہوا تھا اسی کا نمبر اس میں carry on کیا جائے گا مطلب اس میں جوڑ دیا جائے گا اس لئے اگر practical میں absent ہے یا پھر کوئی فیل ہے تو اس کو compartmental نہیں بھرنا بلکہ اس کو special exam پھر کے سارے سبجک کی پرکشہ دینی ہوگی اب یہاں پر ایک بات اور اسپسٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی چھاتر compartmental کا فارم بھی بھر دیتا ہے اور scrutiny کے لیے بھی آویدن کر دیتا ہے ٹھیک ہے scrutiny کے لیے بھی apply کر دیا اس نے اور compartmental کا فارم بھر دیا اگر وہ فیل تھا اور scrutiny کے بعد اگر وہ pass ہو گیا وہ ترنتہ پرابت کر لیا تو ان کا جو intermediate وارسک پرکشہ کا 24 کا پرکشہ فالین result ہوگا وہ ہی ماننے ہوگا یہ compartmental result ان کا invalid رہے گا مطلب یہ کہ آپ نے 2024 کا انٹر کا exam دیا اس میں ہو گئے فیل آپ نے بھر دیا compartmental کا فارم اور اب جو ہے compartmental کے فارم بھرنے کے ساتھ آپ نے scrutiny کے لیے بھی online کر دیا تو compartmental کا exam ہوا اس سے پہلے آپ کا scrutiny اس کے پہلے کہیں یا اس کے بعد میں کہیں آپ کا scrutiny کا result آ گیا تو result میں ہو گیا آپ fail سے پاس تو اب ایسی ستھیتی میں compartmental کا result آپ کا چاہے آپ اس exam میں کتنا بھی number لائیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ result invalid ہو جائے گا آپ کا 2024 کا جو پہلے والا result جس میں آپ fail ہوئے تھے وہی والا آپ کا valid رہے گا scrutiny میں اگر number بڑھ جاتا ہے تو آپ چاہے تو scrutiny اور compartmental دونوں کا فارم بھر سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا کہ number بڑھنے پر پہلے والا result valid رہتا ہے compartmental result automatic رد ہو جاتا ہے تو فیادہ بھی اس میں ہے کیونکہ compartmental result سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے جبکہ اگر جو scrutiny سے number بڑھتا ہے اور آپ division میں آ جاتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوگا آپ کو division کلاب مل سکتا ہے scholarship کلاب مل سکتا ہے تو یہ چیزیں ہیں فائدہ اب رہی بات کی اس میں document کیا کیا لائے گا تو بھائی آپ کو form بھرنا پڑے گا form بھرنے کے لیے آپ کو وہی اپنے college سے ملے گا اس form پر شپکانے کے لیے ایک photo چاہیے آپ کا جو ہے نا admit card کی ضرورت پڑے گی آپ جس admit card کو لے کر کے گیت ہے پہلے exam دینے اس admit card کی ضرورت پڑے گی اور اس کے بعد اگر یہ تو کہ document admit card سے اور photo سے کام ہو جائے گا باقی اس میں ادھار card کا number ہو گیا mobile number ہو گیا اس اب form پر بھرنا پڑتا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو بھرنے پڑے گی لیکن صرف admit card سے کام ہو جائے گا ہاں بہت ہوا تو آپ سے registration card مانگا جا سکتا ہے پیسے کی بات کریں اگر ہم تو اگر کوئی بچہ ہے special exam کے لیے پہلی بار پریشہ دینے کے لیے special exam کے لیے پہلی بار پریشہ دینے کے لیے form بھر رہا ہے تو 1430 روپیہ لائے گا اس کا یا retirement کا form بھر رہا تو 1770 روپیہ لائے گا اس کے علاوہ vocational part کرم کے لیے 1830 ہو گیا اور vocational part کرم میں vocational courses میں improvement کے لیے 1870 ہو گیا اگر vocational course میں پہلے fail ہوا تھا دوبارہ دے رہا ہے تو 1490 روپیہ لائے گا اور جو پہلے کے fail بچے تھے پوروورتی یا نوتین ایک سٹوڈینٹ ان کو 1090 روپیہ لائے گا اور compartmental والوں کو یعنی جو ایک دو سبزیکٹ کا exam دینا چاہ رہے ان کو 960 روپیہ لائے گا اور یہ form کبھی بھی بھرائے گا تو آپ کے اپنے اسکول یا کالیج سے ہی بھرائے گا تو فیلال اس ویڈیو کے لیتنا ہی ملتے ہم اگلی ویڈیو میں ایک نئی جنکاری کے ساتھ